اچھا اب بجٹ آیا تو ہم پریشان ہو گئے سب لوگ دیکھ کے ہر چیز کی مغائی تو بجٹ میں تو وہ تنخائے رکھی گئی آپ کی تو پچی پرسنٹ وہ تو ان کی ہے نا تنخائے جو مفتر ہیں وان سے ایک گریڈ سے لے کر ستارہ گریڈ تاک انہوں نے پچی پرسنٹ کر دی اور ستارہ سے لے کر بائی پرسنٹ لے کر انہوں نے بائیز پرسنٹ کر دی تو اس کا فیدہ تو ان کو بچاروں کو بھی نہیں وہ بھی ٹیکس دیں گے تو میاں صاحب نے بجٹ لائے تو موت ہی لے کر آئے ہیں نہیں موت ہڈی لے کر آئے ہیں موت ہڈی لے کر آئے ہیں جب کام نہیں ہوگا غریب آدمی پریشان ہوگا موت ہی ہے اور کیا ہے جب تک بیٹا گریپی ہوگی آرام سے پکھو گی گریپی ہوگی تو موت ہی ان لوگوں کی ہوگی واقعہ جب بچے پانچ چھے کار میں ہوں گے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ ہمارے وزیر آزم کا یہ پروگرام یا ووٹ لینے آتے ہیں یہ ہاتھوں پہ زخم ہوئے ہیں آپ لوگوں کے یہ مزدوری کیوں کرتے ہیں جب یہ ووٹ لینے آتے ہیں کہ کتنے کتنے باتیں ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم مگائی توڑ دیں گے ہم سستہ کر دیں گے ملک حلال بدل دیں گے یہ کیسے ملک حلال بدلیں گے ہمارے ملک کا اتنا قرض ہے وہ نہیں دے سکتے اب پچی پچی پرسینٹر تنکامہ بدا رہے ہیں تو یہ کس کا پیسہ، ان لوگوں کا پیسہ ہے، مزدوروں کا پیسہ ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جمعیداروں کا بیٹا ہوں اور مزدوری بھی کرتا ہوں جمعیداروں کی بیٹے ہیں؟ ہاں، الحمدللہ اور مزدوری کرتے ہیں؟ مزدوری بھی کرتا ہوں، بچے پڑتے ہیں آئی سی ایس کار رہے ہیں، سولہ کلاسوں میں چار پیٹیاں کانس ازالو گئے آپ کا؟ تلغ ننکانا صاحب سے یہاں لاہور میں؟ وہ مجھے انیس ایسی سے لے کر دو دار چویس ہو گیا ہاں، ہم یہاں ہیں، کام کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہی سوتے ہیں؟ کون تو سوتے ہیں، مچاری جن کے پاس رہی مسائل کرایا نہیں ہے کمرے کا، وہ پریشان کھانے کے لیے سوچے ریش کے لیے سوچے، پندرہ پندرہ پیس پیس ہزار بھی یاد اکرایا ہے اچھا اس وقت مزدور طبقہ نہیں ہے، ہر طبقہ متاثر ہے روزگار نہیں ہے، ہر طبقہ ہے روزگار کیوں نہیں ہے؟ روزگار جار چی تو انہوں نے مہنگی کرتے ہیں مہنگی کے حساب سے، کیسے مطور آدمی خریدے گا؟ ہاں خرید ستا ہے بیٹا؟ میم، ریزن یہ ہے کہ آپ پڑے لکھے ہو؟ پڑے لکھا کیا پڑے؟ کلیم کتنی ہے بیاس اکنومکس، ہم گری گرائیویشن کنٹیلی کلی ہو یہ؟ جیس، میم اور اسی لیے انیمپلویمنٹ اتنی ہے کہ جو گریریجویشن پرسن ہے وہ در کے کھانے ہیں روڑوں کے اوپر آپ یہاں کیا کر رہے ہوں؟ بھولی کے لیے کھڑے ہوں پڑے لکھے گے؟ بیاس کیا بیاس کیا ہوا بیاس صاحب نے میری بیاس سیمیس یہ گورنمنٹ کو بتا ہو ذرا بیاس اکنومکس مری سیمیسٹر ہے میرا ٹھیک ہے، ان پلویمنٹ اتنی ہے پنجاب یورسٹی سے گریجویشن کیتی ٹھیک ہے ریزن یہ ہے ہمارے پاس جوب نہیں ہے اور پھر آگے جب ہم ادھر لائنوں میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیاری پر لے جائے آٹھ سو روپے دے ٹھیک ہے انہوں نے اتنی ہے کیا کرے ہم آگے جوب کے لیے ہمارے پاس رشوت نہیں ہے ٹھیک ہے سفارش نہیں ہے کہ ہم سسٹم میں آئے کوشش کیے گئی نوکری کی کام پر پاپٹا میں کی ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں پرموٹ کر دیتے ہیں پولیس میں کی ہیں وہ ادھر سفارش آر چلتے ہیں وہ ہوتا ہے میرٹ ہے سسٹم اتنا نہیں ہے آگے جو ہمارے نیچے لے جو افیسر لیبل ہے وہ ٹھیک ہے جو نیچے سے کرپٹ لوگ ہیں آپ کچھ کلایمنٹ چلیں جائے ہوگا ہے ٹھیک ہے وہ پیسے مانتے ہیں آپ وہ دادس بارن بارن لاک رپیاں مانگتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ صحیح ہے وہ وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے پیمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ آپ ادھر سفارش بھی ہوگی تو بارن لاک چونہ لاک رپیاں ہوگا پھر میرٹ سے آپ کو نوکری مل گیا آپ پڑے لکھے آر پڑے لکھے نوکری نہیں مل رہا ہی پڑے لکھے کیسے میٹھے ہیں ایم پیے ایم ایم ای جو ہے نا وہ پیسے لیتے ہیں چھوڑا چھوڑا لاک رپیاں پڑے لکھے ہیں کہ بابا جود مزدوری کرنے ہیں اتنے لاکوں کے ڈگری ہیں حاصل کر کے ایم پڑے لکھے ہمارے طرف ریمنٹ سیٹی کی طرف اُدھر بھی چلے جائیں اُدھر ہمیں وہ کنسی نہیں ملتی وہ کہتے ہیں فیکٹریوں میں ڈیپلیسمنٹ ہی نہیں ہے جگہ ہی نہیں ہے پلیسمنٹ ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے ملک میں انیویسٹر نہیں آرہا انیویسٹر کیوں نہیں آئے گا جب ہم ٹیکس ہیتنا لگائیں گے کتر سے انیویسٹر آئے گا کتر سے سرمایہ کاری ہوگی یہی ریزن ہیں جو بڑے لکھے ہیں وہ بھی انیوپلومیمنٹ کشکار ہیں ان پڑ تو ویسے انیوپلومیمنٹ میں تھی آگے کیا سوچ ہے مستقبل کا پہلے تو یہ تھا کہ پرسن یہ کرتا تھا کہ باہر چلا جاتا تھا اب جو ریسٹریکشن انہوں نے لگا دی ہیں کہ جو ہم انہیں ایڈنٹی نہیں دیں گے وہ بھی بہت بڑے ایشو ہو گیا تو ڈیپورٹ کر دیا جائیں گے کافی یہ بھی کافی نئی ایشو ہو گیا پہلے پیلے یہ تھا کہ اپنی اکمیٹیو گیرہ ڈال کے نہ گر کی جگہ پروخت کر کے باہر چلا جاتا وہ بھی جو بیشید ہیں وہ انیشو ہو گیا ہیں آپ کیا کہہ رہے تھے کہ چودان چودان پڑے بچے ہاں بچے ہیں کنے بچے ہیں پڑے لکھے ہیں کتنی دلیم ان بچوں کے پاس کوئی کسی کا نیت سارا بند سکتا ہے پیسے مانتے ہیں اب سر جو شفارش کرتے ہیں ایم پی ایم ایم اے وہ کہتے ہیں بارا بارا چودان چودان لاکھ رپیا لے کے آؤ پھر انمیرل لوگوں کو رکھتے ہیں جب جن کے پاس پیسا ہوتا ہے اس کو پڑے یہ پڑے اس کو پتہ نہیں ہے ہم پریکٹیک آلا قریب آگئے جب ہم ہوتے ہیں ہمارے نمبر پہ اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹاپ کر لو ٹاپ کر گے ہمیں فروائیبل کرتے ہیں ایک میڈل کلاش فیمیلی سے جب ہم آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس لگری بھی ہے آپ کی چرست اور مجرمیٹ پہ ہیں بٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسا بھی ہونا چاہی آپ کے پاس پیسا بہتے ہیں